موٹو فر سے تشکہ ہارٹ اس کی بارڈی میں انسٹول کرنے والا ہے تشکہ ہارٹ واپس آنے سے اس کی بارڈی اور اس کی ایموشن زیادہ ہی زیادہ ایک انسان جیسے بن دے جائیں گے اس کا ہارٹ اور اس کے پانس اس کی پرانی جو ساری میمریز ہے اسے ملا کے وہ بہت زیادہ ایموشنل بن جائے گا شاید وہ زیادہ سینسٹیو یا پھر ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے کیونکہ ایک انسان روبوٹ سے زیادہ ایموشنل ہوتا ہے موٹو آلی سے پوچھتا ہے کیا تم ایسے تشکہ سامنا کرنے کیلئے تیار ہو جو زیادہ ایموشنل ہو آلی بہت ہی کامفیٹنٹی کہتا ہے کہ ہم ساتھ میں ساری مشکلوں سے باہر آ جائیں گے تو پھر موٹو نے تشکہ اندر اس کا ہارٹ فرسل لگا دیا تشکہ نے ایسا فیل کیا کہ اس کی باڈی میں اس کا دل دھڑک رہا ہے تو پھر اس نے اپنے آنکھیں کھولی پھر اگلے سین میں آدھا سال بیٹھ گیا لیکن تشی اب بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں رہتا تھا وہ بار میں جا کے ڈرینگ کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ سونا نہیں چاہتا تھا وہ جب بھی سو دا تھا تب اسے بہت برے سپنے آتے تھے وہ ایک برا سپنہ دیکھتے ہوئے نیند میں ہی چلا رہا تھا کہ مجھ سے دور رہو سیشی اس کے پاس ہی تھا وہ اسے جگہنے کی کوشش کرتا ہے کہ تشی جاگ جاؤ یہ میں ہوں اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہے تشی دیکھتا ہے کہ تم ابھی یہاں پہ ہو چلو ڈرینگ کرتے ہیں سیشی بتاتا ہے کہ تشی کل والی پڑھائی کے لیے ابروڈ جا رہا ہے کیا تم آج بھی اس سے ملنے نہیں آؤں گے تشی کے حالت خراب تھی اس کے ہاتھ سے بوتل نیچے گر گئی وہ اپنا سر پکڑ کے بولتا ہے کہ میرے جیسا پرسن اس کا پیار ڈرزم نہیں کرتا جب سے میرا ہارٹ میری باری میں واپس سے ڈالا گیا ہے تب سے مجھے بہت برے سپنے آتے ہیں میں خود سے ہی نفرت کرتا ہوں میں کسی بھی کام کا نہیں اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہیں کوئی چوٹ پہنچاؤ تو پھر مجھ سے دور رہنا اتنا کہہ کر وہ چلا گیا پھر اگلے سین میں آلی اپنے گھر کی گارڈن میں بیٹھا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا وہ سوچتا ہے کہ جب سے تیشی کا ہارٹ واپس آ گیا ہے وہ زیادہ ہی زیادہ انسان بنتا جا رہا ہے لیکن پاسٹ کے بارے میں برے سپنے آنا اب بھی بند نہیں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے پریشان رہتا ہے اور ہر بار انکانشنسلی مجھے آوائیڈ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس نے اپنا فیوریٹ کھانا کھانا بھی بند گت دیا ہے آلی کو لگا تھا کہ وہ لوگ ہمیشہ ساتھ رہیں گے تو پھر تیشی ایک دم ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن ابھی تیشی اپنا پاسٹ نہیں بھول پا رہا ہے تو پھر آلی کو لگا کہ جب اووین فینکو اس کی سزا مل جائے گی تب تیشی ٹھیک ہو جائے گا اس کا منحلکہ ہو جائے گا اووین فینکو پوری زندگی جیل میں رہنے کی سزا ملی اس دن کافی سارے لوگ اسے کوس رہے تھے لیکن تیشی ایک دم ہی چپ تھا آخیر میں سب لوگ وہاں سے چلے گئے لیکن تیشی وہاں سے زراز ابھی نہیں ہیلا تو پھر آلی اس کے پاس آیا کہ تیشی سب ختم ہو گیا ہے چلو چلتے ہیں لیکن تیشی نے کہا کہ تم جاؤ اس نے آلی سے کہہ دیا کہ وہ اب اس سے نہیں ملنا چاہتا آلی کو لگا کہ تیشی کو تھوڑا اکیلے میں ٹائم سپین کرنا ہوگا اس لئے وہ پھر اسے زیادہ ملنے نہیں چاہتا لیکن وہ اکیلہ بھی خود کو امپروف کرنے کے لیے بہت ہی ہارڈ ورک کر رہا ہے تاکہ وہ تیشی کے ٹراؤما کو ٹھیک کر سکے جو ساری پراپٹی آلی کے نام پہ تھی وہ اس نے سب کچھ ڈونیٹ کر دیا اور کہا کہ وہ اوہ فیملی کا بزنس نہیں چلانا چاہتا جو ساری لیگل بزنس ہے وہ سب کچھ اس کی مام سنبھالے گی آج ہی آلی ایپ روٹ جانے والا ہے منتیال اور چوان باہر اس کا انتظار کر رہے تھے کہ چلو ہم تمہیں ائرپورٹ پہ چھوڑنے آئے ہیں آلی کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہتا ہوں